آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاک عمر سٹینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں کانگرس میں جاری کشمکش کے درمیان پارٹی کے سابق راجہ سبا ایم پی اور تلنگانہ کانگرس لیڈر ایم اے خان نے ہفتے کو پارٹی سے استفادے دیا پارٹی ہائی کمان کے نام اپنے خط میں انہوں نے کہا کہ پارٹی عوام کو یہ باور کرانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے کہ وہ اپنی پرانی پوزیشن پر واپس آئے گی اور ایک بار پھر ملک کی خیادت کر رہی انہوں نے کہا جب آپ پارٹی کے صدر کے طور پر فعال طور پر خدمات انجام دے رہے تھے آپ نے پارٹی کے اندر مشاورت کے عمل کو احتیاط سے پیروی کیا آپ نے سینئر رہنما کے رائے کو بہت اہمیت دی ہے جنہوں نے کئی دہائیوں سے پارٹی کو اپنا خیال رکھا وقف شدہ زندگی پارٹی اب بھی مضبوط ہے اور ملک کی بہتری کے لیے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی پارٹی سے وابستہ ہیں خان نے کہا سینئر لیڈر پارٹی سے مصطفی ہونے پر مجبور ہیں کیونکہ عالی خیالت پارٹی کے انجلی ستے کے کارکنوں کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی پارٹی اس عظم کے ساتھ کام کر رہی ہے جس کے ساتھ پنڈٹ نہرو اندرہ گاندی سنجھے گاندی اور راجو گاندی کرتے تھے ایسے میں میرے پاس پارٹی سے الگ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کرناٹک کے رائیچور سے متعلق چیف منسر کیسی آر کے بیان نے دونوں ریاستوں میں نیا تنازہ پیدا کر دیا ہے چیف منسر کرناٹکا بسواراج بوبئی نے کیسی آر کی تجویز پر برہمی کا اظہار کر کے واضح کر دیا کہ کرناٹکا کی سہزمین کا ایک انچ حصہ بھی تلنگانہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا واضح ہے کہ چیف منسر تلنگانہ کیسی آر نے کہا تھا کہ سرحدی زلے رائیچور اگر تلنگانہ میں زم کیا جائے تو وہ ترقی کر سکتا ہے بسواراج بوبئی نے کیسی آر کے بیان پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کیسی آر نے حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے چیف منسر کیسی آر کے بیان کو مضحقہ خیص خرار دیتے ہوئے بسواراج بوبئی نے کہا کہ رائیچور میں تھرمل پلانٹ اور ائرپورٹ ہے اس کے علاوہ کئی ترخیاتی پروجیکٹز زیر دوران ہیں میں نے کلیان کرناٹک ریجن ڈیولپمنٹ بورٹ کے ذریعے فنڈز الارٹ کیے ہیں رائیچور کی ترقی کے لئے حکومت سے مختلف گرانٹس اجرائی کے مرحلے میں ہیں بوبئی نے کہا کہ تیلنگانہ نئی ریاست ہے اور اس کے لئے کئی مسائل ہیں بوبئی نے کیسی آر کو مشورہ دیا کہ وہ کلیانٹا کا کے علاقے پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی ریاست کے اہم مسائل پر توجہ دیں واضح ہے کہ ستر اگست کو کیسی آر نے جلسے اس خطاب میں تیلنگانہ کی ترقی سے رائیچور کے عوام کے متاثر ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ترقی کے لئے وہاں کے عوام تیلنگانہ میں ضم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تیلنگانہ میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی تناؤں کے سبب خومی تحقیخاتی ایجنسیوں کی تیلنگانہ میں کاروائیوں کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بی جے پی خائدی نئی دہلی کے لگ کر اس قیم میں چیف نصر کی دختر قویتہ کی ملوث ہونے کا الزام آیت کر رہے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ سی بی آئی تحقیخات کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری طرف ٹی آر ایس نے تحقیخاتی ایجنسیوں خاص طور پر سی بی آئی اور ایڈی کی ملک بھر میں کاروائیوں کی تفصیلات اکٹھا کی ہیں گزشتہ چند مہینے میں سی بی آئی اور ایڈی نے صرف غیر بی جے پی ریاستوں میں دھاوے کیا جبکہ بی جے پی ریاستوں میں کاروائیوں نہیں کی گئی حالانکہ ان میں بد انوانیوں کے کئی معاملات منظریاں پر آئے ہیں ٹی آر ایس کی محسلہ تفصیلات کے مطابق ایڈی اور سی بی آئی نے ایسے موقع پر کاروائیوں کا آغاز کیا جب مرکز سے غیر بی جے پی حکومتوں کی کشیدگی میں اضافہ ہوا بیہار میں سی بی آئی نے اٹھارہ میں کو آر جے ڈی سربراہ لالو یادو کے خلاف پچیس مقامات پر دھاوے کیے لالو پرسات اور ان کے افراد خاندان پر روزگار کی فراہمی معاملے میں بے خائدگیوں کا الزام ہیں یہ دھاوے اس وقت کیا گئے جب نتش کمان نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر آر جے ڈی سے مفاہمت کی ٹی آر ایس لیڈر پی وشنی وردھن ڈی نے ٹویٹر پر لکھا کہ گزشتہ تیرہ مہینے میں ایجنسیوں نے صرف غیر بی جے پی ریاستوں میں کاروائیاں کی شاید بی جے پی ریاستوں میں راجہ حریف چندر کے رشتہ دار ہیں بی جے پی کے ریاستی سطر بندی سنجھے نے حکومت سے کالش فرم پروجیکٹ کے دورے کی اجازت طلب کی ہے پردہ سنگرہ میادرہ کے اختدام کے بعد بی جے پی نے کالش فرم پروجیکٹ میں وہ بیانہ دھاندیلیوں پر توجہ مرکز کی ہے بندی سنجھے نے چیف سیکریٹر سومیش کمار کو لیٹر روانہ کرتے ہوئے بی جے پی وفت کو دورے کی اجازت دینے کی خواہش کی جس میں آرکان پارلیمنٹ آرکان اسمبلے اور خائدین پر مشتمل جملہ تیس رکنی وفت رہے گا لیٹر میں کہا گیا ہے کہ پروجیکٹ کی تعمل کی سلسلے میں بی جے پی خائدین تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہیں سپٹرمبر دوہزار چار کے درمیان جلا یگنم پروگرام پر تنخیدوں کے بعد اس وقت کی حکومت نے اپوزیشن کو دورے کی اجازت دی تھی سومیش کمار سے اپل کی گئی کہ وہ محکمہ آپ پاشی کے حدداروں کو بی جے پی وفت کے ساتھ روانہ کریں تاکہ شبہات کا ازالہ ہو سکے ہندو بنیاد پرست تنظیموں کی جانب سے پیر کو ریاست بھرمے احتجاج کا اعلان کیا گیا بجرنگ دل وشوہ ہندو پریشت اور دیگر تنظیموں کی جانب سے کوٹھی اور دیگر مخامات پر احتجاج کیا جائے گا بجرنگ دل اور وی ایچ پی نے حکومت پر الزام آیت کیا کہ مخالف ہندو طاقتوں کو روکنے میں حکومت ناکام ہے راجہ سنگھ کے بیان کے بعد کئی مسلم نوجوانوں نے زبردست احتجاج کیا تھا جس کے نتیجے میں راجہ سنگھ کو پی ڈے ایک لگا کر جیل بھیج جا گیا حال عدینوں کی صورتحال میں مسلمانوں نے ہندووں کو اشتیال میں لانے کی کوشش کی اور پولس خاموش تماشائی رہی بشوہ ہندو پریشت زمداران نے بیان میں کہا کہ ہیدرباد میں فرخہ وارانہ تشدد کا منصوبہ تھا اور ہیدرباد ایم پی نے پولس میں گرفتار کئی نوجوانوں کو رہا کروایا جبکہ اشتیال انگیز بیان پر کانگریس لیڈرز فیروس خان اور راشد خان پر کاروائی کا مطالبہ کیا گیا وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کو بھی عہدے سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا گیا چونکہ ہندو دیفتہوں کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے منور فارغ کا شوک کرنے کی اجازت دی گئی پیر کے احتجاج سے سب کو پتا چلنا چاہیے کہ ریاست کے تمام ہندو متحد ہیں اور دھرم کا تحفظ کرنے ہر ممکن کوشش کریں گے تیلنگانہ ہائی کورٹ نے چیف منسٹر آندھرہ پردے جگن مہنڈڈی کو غرمحصوب اساسادات کیس میں شخصی حاضری سے چھوٹ دے دی ہے جگن مہنڈڈی سی بی آئی کورٹ میں بہر سمات کے موقع پر موجودگی سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی چیف جسیس اجول بھویان کی زیر خیادت بنچ نے عمومی استثناء کو منظوری دی اور کہا کہ جس دن سی بی آئی عدالت میں موجودگی کو ضروری سمجھے اس وقت جگن کو حاضر ہونا چاہیے سی بی آئی عدالت نے جگن کو ہر سمات پر شخصی طور پر حاضر کے لئے پابند کیا تھا چیف جسیس نے کہا کہ درخواست گزار پر فیل وقت الزامات ہیں اور یہ کہا نہیں جا سکتا کہ درخواست گزارنے غلطی کی ہو چیف جسیس نے کہا کہ ایک پرائل کورٹ نے آندھر پردیش میں مخیم جگن کو ہر سمات کے موقع پر حاضر کی جو ہدایت دی ہے وہ مناسب نہیں ہے چیف جسیس نے سر کی حصے سے انہیں اپنی ریاست کے لئے چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے دونوں شہروں کے علاوہ ازلہ میں آئندہ دو دنوں میں محقبہ موسمیات نے بارش کی پر شخصی کیا اور کہا کہ گزشتہ دو دنوں سے جاری گرمی سے کچھ رہت کا امکان ہے شہر میں رتوبت میں اضافے کے سبب شہریوں کو انتہائی گرم موسم کا سامنا کرنا پڑ لہا تھا بتا جاتا ہے کہ تیلنگانہ کرناڈک اور مہاراشہ کے بعض الاخر میں گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت 36 دگری سے پار کرنے کے بعد موسم گرم ہو گیا تھا محقبہ موسمیات کے مطابق تیلنگانہ میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ رتوبت میں اضافے سے موسم گئے گرمہ کا حساس ہونے لگا تھا اور اب آئندہ دو دنوں کے دوران مطلعہ بارالو ترینے کے علاوہ بعض مخامت پر موسم دھر بارش کے مکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ بعض الاخر میں ہلکی اور تیز بارش کے مکانات پائے جانے لگے ہیں دونوں شہروں ہندرباد اور سکندرباد کے الاخر میں گرمی کی شدت میں ریکارڈ کے جانے والے اضافے کے سبب شہر کے مصروف ترین سلکھوں پر ٹرافک برائے نام دیکھی گئی اور تاتل کے باوجود سیاحتی مقامت پر بھی گہمہ گہمی نہیں رہی ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیٹینڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ 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 ہے کہ علمائے سے علمائے کے انکلائے علمائے ت 경لستت کرتے ہیں صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر اینڈ کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزمپورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں ڈبل نائن فائف نائن زیرو ٹو تری سوئن ایٹ سیکس ڈبل نائن فائف نائن زیرو ٹو تری سوئن ایٹ سیکس نائن فائف ایٹ ون فائف ٹو ایٹ ڈبل زیرو ٹو نائن فور نائن تری ایٹ فائف فور سکس ٹو فائف ٹو تری سوئن ایٹ